بسم اللہ الرحمن الرحیم زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا یہ انبیاء کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو اس معاشرے میں بھیجا جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا ایام فاطمیہ کا میرا موضوع ہے آپ جا کے سن لیں کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آج یہ بولیں کہ مولانا مثلا یورپ میں جائیں مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر عرب کے یہاں تقریبا سات سے لے کے آٹھ زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا اس قدر گراوٹ کا معاشرہ آپ نے کبھی سوچا نہیں اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایجپ ایک بہت بڑی سیولائزیشن ایران ایک بہت بڑی سیولائزیشن لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا نہ مصر میں بھیجا گیا نہ روم میں بھیجا گیا اس زمانے کے سب سے پسترین لوگ غیر محضب غیر انسیولائز لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے ایک نیٹورک جو رسول خدا نے بچھایا ایک انسان ایمان لاتا ہے دو لوگ ایمان لاتے ہیں وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں جنگیں جیت جاتے ہیں مکہ کو فتا کر لیتے ہیں ایسے عرب کے لوگ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں قربانیہ دینے کے لیے تیار ہیں بچے رسول خدا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی دولتیں رسول خدا پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے ایسی معاشرے میں اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نمازے کا قاتل بن جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے وہ معاشرہ جسے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے عال سے میری اہل بائی سے کیا کرنا مبدت کرنا محبت کرنا سلائے محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں ستر تیر لگائے جاتے ہیں سلائے محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فدق نہیں دیا جاتا سلائے محبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے مطلب کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا مولا حسین کو شہید کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن لاشوں کو پامال کرنا چار سالہ بچیوں کو تماثے مارنا ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لانا اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سے اناثر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے پھر کیا آج کے مسلمان کو درنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے میں تو اسے بھی بتر بن سکتا ہوں لیکن اس پورے تلاتوں میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا یہ چودہ سو سال کا تسطسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں یہ چودہ سو سال کا تسطسل ہے کہ ایران شیعہ ہے یہ چودہ سو سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں بغداد میں شیعہ ہیں آزربائیجان میں شیعہ ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں وہ کون سی سیکریٹ منیجمنٹ تھی اہلو بیت کی یہ کون سا سیکریٹ نیٹورک تھا اہلو بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے اس ایک امام کے فاصلے نے کہ ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغزن لہبی گلہ کاٹ رہا ہے ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب پانچ میں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے قال صادق قال جعفر صرف ایک ایک مسجد میں ایک ایک ہزار کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے ہیں چار ہزار کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے ہیں ایک ایک شاگر ستر ستر ہزار حدیثوں کا ناقل بنا آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعا جوانک سے پوچھا جائے امام ذہن العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں کونسپٹ آف امام ذہن العابدین میرے ذہن میں یہ کہ ایسا امام کہ یاد باللہ بیمار ہے خیمے کے اندر ہے ہاتھوں میں رسیہ ہیں زخمی امام ہے اور چوبیس گھنٹہ وہ روتے تھے بس بیس پچیس سال اس امام نے ایسا کیا کیا وہ کونسی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب پانچویں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں اہل سنت کے چاروں مقاطب کے امام اٹھائیں یا ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے صوفیہ کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے فرق زیدیہ فرق اسمالیہ جن پہ میں کل کی مجلس میں آؤں گا یہ ساری لڑیاں نکلی ان کو تربیت کس نے دی اہلوبیت علیہ السلام ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی دائرے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہلوبیت کو روک لیتا ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی وہ نہ آپ کو نظر آئے گی نہ مجھے علماء فرماتے ہیں اہلوبیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا کب پتا چلے گا گزر زمان میں پتا چلے گا اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مردہ باد تھا اور حسین زندہ باد ہے دیکھئے زیاء الحق جب حکومت میں تھا تو سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوں نیچے چاپلوس بھی بولتے تھے امیر المومنین امیر المومنین وہ بھی ضمت گیا کہ بھئی میں کیا ہوں امیر المومنین بن گیا لیکن بندہ جناب جب کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتا نہیں لگتا کہ میں کامیاب ہوں یا نا کام ہوں یہ بیس سال گزرنے کے بعد دس سال گزرنے کے بعد بتا چلتا ہے کہ کامیاب تھا یا نا کام تھا وہ سیدہ زینب کا جملہ کہ یزید آج تخت تیرا ہے فوجیں تیری ہیں نقاریں تیرے ہیں آبازیں تیری ہیں لیکن ایک وقت آئے گا یہی شہر ہوگا تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا میرے نام سے جانا جائے گا کہاں ہیں آج جو کل تخت پر تھے آج یہ نام و نشان متوکل نے امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ایک سہرام امام حسین کے بدن کو چھوڑا گیا لیکن آج جائیے کربلا چمک رہا ہے حسین کا روزہ کس قدر خدا نے محبت ان بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے یہ وقت بتاتا ہے کہ کامیابی کیا تھی نہ کامیابی کیا تھی اب یہ نیٹورک اف اہلالبیت اگر کوئی مومن ڈیزائنر ہو تو اس کو واقعاً چھاپ کے اپنے گھروں میں بورڈ بنا کے اپنی گھر کی دیواروں پہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اہلالبیت کا نیٹورک کیا ہے دشمن اس نیٹورک کو تباہ کر رہا ہے یہ نیٹورک جب تک ہے تشیعہ کامیابی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں ہمار سکتی ہے قتل کر سکتی ہے گلے کاٹ سکتی ہے لیکن اس نیٹورک کو کبھی خاتم نہیں کر سکتی ہے نیٹورک اف اہلالبیت یہ نیٹورک فیڈ کہاں سے ہوتا ہے کسی بھی نیٹورک کو چلانے کے لیے اس کی فیڈنگ ضروری ہے تو آپ ایک چورس مربع بنائیے یہ نیٹورک ہے یہ نیٹورک فیڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے جس کا نام ہے عقل اور فطرت دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھائیں اس میں اخلانیت نہیں ہے مکتب تشیعہ عقل کا مکتب ہے آپ کے مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہیں اٹریکشن کیوں ہیں چار دن ایک بندہ شیعوں کے ساتھ گھومتا ہے فقہ تشیعہ کو فقہ تشیعہ کا مطلب فقہ اہل بیت کو جب سٹڈی کرتا ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے ہمارے طلاق کا مسئلہ ہمارے نکاح کا مسئلہ ہمارے فقی مسائل ہمارے شہری مسائل اس میں اخلانیت بہت پائی جاتی ہے ایون محبت قصے کرنی ہے نفرت قصے کرنی ہے کمپلیٹ ایک سیدھی لائن ہے لیکن آج مسلم سوسائٹی کنفیوز ہے ایون محبت کے معاملے میں وہ بھی اس نیٹورک کا حصہ ہے آگے آگے بیان کروں گا اس نیٹورک کی فیڈنگ ہوتی ہے دو چیزوں سے آقل اور فطرت اس مکتب میں غیر اخلانی چیز نہیں ہے اس مکتب میں غیر افطری چیز نہیں ہے وہابی بن جاؤ گے کہیں کہ باپ مر گیا رونا نہیں بیٹا مر گیا رونا نہیں حسین کی مجلس میں رونا نہیں خلاف فطرت ایک انسان ہے بندہ ایک ڈراما بھی دیکھتا ہے سیڑ سین آتا ہے رونے لگتا ہے پر ایک کی ماں مر گئی آپ کے رو نہیں باپ مر گئی آپ کو رو نہیں خلاف فطرت ایک ایسا حکم جو فطرت کے خلاف ہے اور وہ فطرت جو خدا نے بنائی بندے نے نہیں بنائی انسان کو دل ہے کبھی دکھ ہوتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے کیسے ممکنے بندہ نہ روئے آپ ایک مووی دیکھ کے روتے ہو اور یا ہم سنے نبی کے نمازے کا گلہ کٹا گیا اور انسان نہ روئے فطرت کا تقاضہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف آپ سے برداش نہیں ہوتی یہی طلاق کا مسئلہ انڈیا میں اتنا کیس چلا تین چلاک چار چلاک لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ اس مکتب میں آئے رضاعت کا مسئلہ دودھ پینے کا مسئلہ تیجانی سماوی صاحب کی کتاب پڑھے وہ فرماتے صرف اسی مسئلے سے میں نے تونس میں چار لاکھ لوگ شیعہ بنائے انہوں نے چار لاکھ لوگ شیعہ وہ تیونس جہاں کو شیعہ نہیں تھا کیونکہ بعض مسائل غیر فطری غیر اخلانی ہیں کہ شوہر غصے میں ہے بی بی کو کتلاقے کا جناب ہو گئی ابھی تو کمال بھی کر دیا کہ ڈراموں میں جتنے نکاں ہیں کہ ہو گئی ایک ایکٹر نے کہا میرے تو تقریباً چار سو ہو گئے ہیں تو شروع والے کون ہیں اور آخر والے کون ہیں غیر فطری دین غیر اخلانیت فقہ اہل و بیت میں اخلانیت ہے آج میڈیا کے ذریعے ہمارے شیعوں کی ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو فطرت اور عقل سے دور کیا جائے خود اشتہاد کا مسئلہ کمپلیٹ اقلانی مسئلہ ہے لیکن آج برمار ہے کہ تو شیعوں کو اشتہاد سے دور کیا جائے اور مخالفین اشتہاد کو جب دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں آپ روایت پڑھو آپ حدیث پڑھو لیکن یہ نہیں کہو کہ جناب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو ہن نہیں مانیں گے بھئی کیوں اہل وعیت کے مکتب کا پہلا جو اصول ہے وہ عقل ہے اور فرماتے ہیں عقل حجت ہے امیر المومین کو اگر ہم امام مانتے ہیں کس چیز کی وجہ سے عقل کی وجہ سے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم ہو سب سے زیادہ شجاع ہو حسب میں بہتر ہو نصب میں بہتر ہو اقلانی دلیل امیر المومنین پر ورنہ آپ بولو گے ایمان میں زیادہ تھے وہ بھی دس لوگ کھڑے کر دیں گے لیکن دلیل اقلانی دیتے ہو تو علم کے میدان میں علم طالب آگے تھے شجاعت کے میدان میں علم طالب آگے تھے اقلانی طور پر ہم اس مکتب میں داخل ہوئے اگر آپ مکتب تشیعوں سے عقل کو نکالو گے اس مکتب میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور عقل کا تقاضہ ہے کہ جاہل کس سے پوچھتا ہے عالم سے پوچھتا ہے گھر بنانا ہو علم سے کتاب لکھنی ہو علم سے بیمار ہو علم کے پاس آپ اس اصول کلی کو کیسے حضب کر سکتے ہو اور معاشرے میں انسجام کیسے پیدا ہوگا تشیعوں سے اگر مرکزیت ختم ہو گئی تو شیعہ نہیں باقی رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا مرکزی جلوس ہے اور وہ ہر بندہ کراچی میں بولے کہ میرا جلوس مرکزی ہے تو یہاں نظام ترہم برہم ہو جائے گا تو عقل کا تقاضہ ہے کہ مرکزیت ایک ہونی چاہیے کیونکہ مرکزیت میں کیا ہوتا ہے انسجام پیدا ہوتا ہے تو یہ جو نیٹورک اہلوبیت علیہ السلام نے بنایا یہ نیٹورک جہاں سے فیڈنگ لیتا ہے جہاں سے اس کا غزائیت اس کے وجود میں آتی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت اب اس نیٹورک کے کچھ قوانین ہیں جو بیسک اس نیٹورک کا قانون ہے وہ ہے معروف اور منکر قانون اور لا قانونیت آج کا جوان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ قانون نہیں ہے امیر کا لگ قانون ہے غریب کا لگ قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بینس تحل بیت نے قانون بنایا یزید کو بھی کہا اس قانون پہ چلو امیر المومنین نے اس زمانے میں اصحاب کو بھی کہا کہ آپ اس قانون پہ چلیں قانون کیا ہے معروف اور منکر معروف اور منکر کو بنائے گا کون قرآن اور حل بیت بتائیں گے کون قرآن اور حل بیت معروف کیا ہے ما عمر تم بے منکر کیا ہے ما نحی تم ان جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے جس سے آپ نے روکا ہم روکیں گے اس قانون اس نیٹورک افہل بیت میں جو رہنا چاہتا ہے اس نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے اگر اس نے معروف پہ عمل نہ کیا منکر سے گریز نہ کیا وہ آٹومیٹیکل اس نیٹورک سے نکال کے پھینک دیا جائے گا اور اسی نیٹورک کے ذریعے سے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی اب معروف کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا امام نے کہا کہ یہ کاغذ ہے یہاں رکھنا ہے اب میں کہوں یہاں پڑھا رہے کیونکہ معصوم نے کہا ہے معمر تم بھی یہاں رکھنا ہے فرمانی عمل کرو لیکن تمہیں اہل بیت سوچنے سے نہیں روکتے یہ سوچو ضرور کہ یہ کیوں کہا کہ یہاں رکھوں وہ معصوم کی جو فکر جو اصول ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اخبار گری نہ کرو اخباری کیا کہتے ہیں جو کہا وہ کرو لیکن اس میں سوچو نہیں اصولین کہتے ہیں نہیں جو معصوم نے حکم دیا میں سوچوں کہ معصوم نے حکم کیوں دیا اور اگر ایسا زمانہ آیا جہاں پر حکم معصوم نہیں تھا اور اگر مجھے معصوم کے مزے اور مزاج کا پتا ہوگا تو میں اس حکم تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں مثلا کہا کہ خنزیر نہ کھاؤ حرام ہے اب میں نے کھانا تو نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ میں نہ سوچوں کیوں نہیں ریسرٹ کروں گا بھائی کیونکہ اس کے خانے سے انسان بغیرت ہو جاتا ہے شراب نہ پیو حرام ہے میں سوچوں لیکن سوچوں گا کیوں حرام ہے کیونکہ جب شراب آتی ہے انسان اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھتا ہے محفل اللہ وہ لعب میں جانا منع ہے حرام ہے ایک ایسی محفل جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور بندہ کیے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے مثلا کوئی جوانیں ٹیس میچ دیکھ رہا ہے گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں بھائی آپ کو نہ فائدہ ہے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ کو عادت پڑ گئی وہ کام کرے کرے آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ حرام آئے ہیں وقت وہاں لگاؤ یا دنیا بنے یا آخرت بنے ہیں پہلا اصول عقل اور فطرت جہاں سے یہ نیٹورک اف اہل البیت فیڈ لیتا ہے قانون یہ ہے اس نیٹورک کا کہ اس نیٹورک میں جو بھی بندہ رہے گا والمعروف مامر تم بے اور منکرمہ نہیں تو من جو کہا وہ کریں گے جس سے کہا رکو ہم اس سے رک جائیں گے اس نیٹورک کے اندر ٹولز کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑا جائے فرمایا وہ ہے محبت اور بغض تولہ اور تبرہ آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہو کس چیز کی بنیاد پہ محبت کی بنیاد پہ آپ کو کون کھیچ کے یہاں لیا محبت کی بنیاد ہزاروں ملینس لوگ کرولا جاتے ہیں کون آپ کو کھیچتا ہے محبت یہ کون ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے محبت کس نکتے پہ ہم جمع ہیں محبت میں اور نفرت میں حسین سے محبت حسین کے دشمن سے نفرت یہ اٹھل فیصلہ ہے کوئی شیعہ کہیں بھی ہوگا یزی سے محبت نہیں کر سکتا اہل بیت کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا حرارتاً فی قلوب المؤمنین فرمایا ہم نے مؤمنوں کے دلوں میں اس محبت کی حرارت کو ایسا ہو جا کر کیا ہے یا ہم حرم کا چاند نظر آتا ہے کسی اشتہار کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا حسین کی محبت میں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ عشق حسین ہے جو ان کو جمع کرتا ہے کہ جناب دو گلیاں دور بھی پیدل جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن کربلا میں منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے تن نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے یہ کیا ہے یہ محبت اس محبت نے ہم سب کو کیا کیا ہے جوڑے رکھا ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے نفرت اہل بیت کی وجہ سے اور خدا کی قسم یہ محبت اتنا قیمتی اساسہ ہے کہ جس نے آپ کو کئی چیزوں سے بچا جائے آج شیعہ محبت میں کنفیوز نہیں ہے نہ ہی نفرت میں کنفیوز ہے ہمیں پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے نفرت کس سے کرنی ہے لیکن غیر شیعہ جتنا معاشرہ ہے واللہ اس کا جوان اس کا پڑھا لکھا وندہ سارے کنفیوز ہیں کہ ایک طرف کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری عال سے محبت کرنی ہے اور دوسری طرف کہیں کہ ہمیں قاتل سے بھی محبت ہے ہمیں مقدور سے بھی محبت ہے کنفیوز معاشرہ کہ تیسری ملاقات امام حسین کی ابن ساتھ سے اور سوال کرتے ہیں ابن ساتھ مجھے کیوں مارنے کے لیے آئے ہو فرما کہتا ہے حسین بغزن لے ابیق تصور کریں آپ کہ تمہارے باپ کے بغز کی وجہ سے یہ بیمار معاشرہ جس کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی اس میں رد و بدل آ گیا جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں اور جس کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہے جس علی کے لیے نبی یہ کہیں کہ اگر علی سے محبت نہیں جس کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں کہ موت کا تفل قربہ جن سے آپ نے محبت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بغزن لے ابیق کہ اے بدبخ جس کا تمہیں عاشق ہونا ہے تم اس سے کیا کر رہے نفرت کر رہے ہو چیزیں رد و بدل ہو گئیں جو لائق محبت تھا اس کو انہوں نے لائق نفرت بنا دیا سیدہ سے محبت کرنی ہے اس کے دشمن سے نفرت کرنی ہے علی سے محبت کرنی ہے اس کے ہاتھوں میں جس نے رسیہ باندھی اس سے محبت نہیں کرنی ہے حسن سے محبت کرنی ہے جس نے حسن کے جنازے پہ ستر تیر چلائے اس سے محبت نہیں کرنی ہے حسن سے محبت کرنی ہے جس نے حسن کے گلے کے کاٹنے کا حکم دیا اس سے نفرت کرنی ہے لیکن معاشرے میں محبت اور نفرت کا رد و بدل ہو گیا اب اہل بیت کا کام ہے اس مردہ معاشرے کو زندگی دیں وہ کینسر زدہ معاشرہ رسول خدا جب آئے یہ اسی طرح مردہ معاشرہ تھا نبی نے ایک نیٹورک بچھایا یہ آپ صیغہ اخوت جو سنتے ہیں کہ مدینہ کے انسار نے اپنے گھروں کو تخصیم کیا محاجرین کے ساتھ یہ وہی محبت کا اصول تھا محبت اور نفرت رسول خدا کے بعد رسول تک تو محبت صحیح رہی لیکن رسول کے بعد مسلمان کنفیوز ہو گیا بھائی کس سے محبت کروں جنگ جمل میں آئے تو کہا ادھر والوں سے بھی محبت ہے ادھر والوں سے بھی محبت ہے صفین میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت ادھر والوں سے بھی محبت نہروان میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت اب کنفیوز ہو گیا کیا کریں کیا کریں صفین میں امیر المومن کے پاس شخص آتے ہیں مولا میں کنفیوز ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں وہ صحاب ہیں ازواج ہیں رسول کی زوجہ ادھر دیکھتا ہوں وہاں پہ ہیں مولا میں امام نے فرمایا اگر کنفیوز ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بورڈر پہ چلے جاؤ کہیں تمہارا ایمان خراب نہ ہو جائے اس میدان میں وہی رہ سکتا ہے جس سے اپنی محبت پر یقین ہو یہ لائن اور لینٹ جو رسول خدا بتا کر گئے اس میں مسلمان باقی نہ رہا عام تصور یہ ہے کہ امیر المومنین پچیس سال گھر میں پیٹ گئے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے پچیس سال میں پلیننگ کیسے کی ایک طرف وہ امیر المومنین جن کا فتح کن سے لیا گیا کیونکہ کسی بھی کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی آئے ولایت میں وہی اتونت زکاة ہے جب امیر المومنین کی ولایت کا ذکر خدا کرتا ہے تو وہاں پہ خدا زکاة کا ذکر کرتا ہے مطلب اگر نظام میں ولایت کو چلانا چاہتے ہو تو اس نظام میں زکاة کا فلسفہ خمس کا فلسفہ ہونا چاہیے جب تک آپ کے پاس خمس کا فلسفہ نہیں آپ ہمیشہ حکومتوں کے محتاج رہو گے لیکن اگر آپ کی اندر نکالتے ہیں کسی حکومت کے محتاج نہیں یہ لوگوں کی اپنی فنڈنگ ہے مطلب نظام ولایت کو چلانے کے لیے تشیعوں میں ڈونیشن کا کونسپٹ ہونا چاہیے جب تک یہ ڈونیشنز قربانی پیسے دینے کی صلاحیت نہیں ہو کبھی آپ کا نظام چل نہیں سکتا پچیس سال امیر المومنین نے اس نیٹورک کو چلانے کے لیے کہ وہ وقت امیر المومنین پہ کہ گھر میں فاقے پڑے ہوئے تھے ایک خاتون نے کہا کہ علی کونے سے ایک پانی کی بالٹی مجھے نکال کے دو اس کے بدلے میں میں تجھے چند خجوریں دوں گی اور جب یہ بالٹی نیچے جاتی تھی تو جو رسی بنائی جاتی تھی وہ خجور کے تنے سے بنائی جاتی تھی اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ انسان کے ہاتھوں میں زخم پڑ جاتے تھے راوی کہتا ہے کہ مولا علی نے اس بالٹی میں پانی بھرا اور جب باہر نکالی تو مولا کے سارے ہاتھوں میں خون بھر چکا تھا یہ فقر و فاقہ کا عالم تھا تو ایک وقت ایسا آتا ہے چوتھے امام کے زمانے میں امام حسن کے زمانے میں کہ بڑے بڑے باغات کے مالک بن جاتے ہیں کہ ایک آپ کا امام چار ہزار سے زیادہ غلام خریدتا ہے یہ سارا پیسہ کیسے آیا کہ پچیس سال امیر المومنین نے نخلستان لگائے امیر المومنین کہ کونیں آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں جو آج تک پانی دے رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی قیمتی چیز تھی کونیں تھے قیمتی چیز تھی زمینوں میں کھجورے لگانا تھا نخلستانوں کا امیر المومنین نے اس زمانے میں نخل لگائے علی کو پتا تھا پچیس سال بعد میرے بیٹوں کو انہی نخلستانوں کے ضرورت پڑے گی پھر انہی نخلستانوں سے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی صحابت امام حسن باغ امام حسن کا کونسپ کہ کوئی بھی ایسا فقیر نہیں تھا جس در سے خالی ہاتھ جاتا یہ پچیس سال امیر المومنین کی محنت تھی کیونکہ جب تک رسول کا زمانہ تھا مولا علی جنگی سردار تھے جنگ میں علی کی زندگی گزری اور رسول خدا کے جانے کے بعد فدق بھی لے لیا گیا کوئی حکومتی احدا امیر المومنین کے پاس نہیں ہے کوئی مال غلیمت جملہ امیر المومنین نے غریبوں میں تقسیم کر دیا پچیس سال کی امیر المومنین کی پلاننگ تھی اور وہ باغات امام حسن حسین کو ملے اس کے بعد امام زین العبدین کو ملے تو یہ نہیں کہ امیر المومنین صرف گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آت کے جمان سے پوچھو امام زین العبدین کا کونسپ تمہارے ذہن میں کیا ہے افسوس سے اس کے ذہن میں ایک ایسا امام ہے علیہ عزباللہ جو بیمار ہے جو خیمے میں ہے جس کے ہاتھوں میں رسیہ ہیں جو چوبیس گھنٹہ بیٹھ کے رو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے ارے پچیس سال امام زین العبدین نے ایک ایسا نیکٹ ورک بچھایا کہ جس کے نتیجے میں پانچویں امام کو ہزار شاگرد چھٹے امام کو چار ہزار شاگرد ملتے ہیں پھر چھٹے امام نے ایسا نیکٹ ورک بچھایا پھر ساتھویں امام نے ایسی ارگنائزیشن بنائی کہ جسے ہزاروں وکیل بنے دشمن تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم امام رضا کو اپنے پاس بلا رہا ہوں لیکن اسے کیا پتا تھا کہ رضا تیری مرضی سے مشہد نہیں آ رہے وہ اپنی مرضی سے مشہد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں آج سرزمین تو اس میں اگر امام رضا نہ ہوتے ایران میں تشیعہ اتنی مضبوط نہ ہوتی پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں پہ انویس کرنا ہے کہاں پہ فکری تربیت کرنی ہے دشمن تو سمجھتا تھا کہ اہلو بیت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے تو حصار میں رکھا ہوا تھا لیکن اہلو بیت کے گھروں سے جو لکڑیاں بھی جاتی تھی ان میں حدیث سے چھپی ہوئی ہوتی تھی جو تیل کی دیگے دشمن دشمن بھیجتا تھا وہ دیگے جب خالی ہو کے واپس جاتی تھی اس میں معصومین حدیثوں کے امبار بھر کے اپنے شیعوں تک پہنچاتے تھے تو یہ مت سمجھنا اس تشیعہ کے نیٹورک میں اہلو بیت کی پلاننگ نہیں تھی ایک سیکریٹ پلاننگ تھی جس کے ذریعے سے آج یہ مکتب ایک تنومن درخ بن چکا ہے اور آج دشمن بھی کہنے پر مجبور ہے کہ آج کے استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ علی والے کھڑے ہیں وہ حسین والے کھڑے ہیں وہ حجت خدا امام زمانہ کے منتظر کھڑے ہیں سنوات پڑے محمد وآل محمد تو اس نیٹورک کی بنیاد فیڈنگ عقل اور فطرت اس نیٹورک کا قانون لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف وَأَنْحَا وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ جو کہا وہ کرو جس سے روکا اس سے رکو اس نیٹورک کا سازوکار یہ کام کیسے کرتا ہے اس کا اصول ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رکھنا وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ مولا میرا دل آپ کے دل سے ملا ہوا ہے فرما شیعو یہ یاد رکھنا محبت ہماری وجہ سے نفرت ہماری وجہ سے کبھی بھی اپنی ذاتی اختلاف کی وجہ سے شیعہ شیعہ سے ناراض نہ ہو سخت حدیثیں تین دن گزر جائیں مومن مومن سے ناراض ہو فرما اللہ اور علی کی اس پر لانت ہوتی ہے اپنی ذاتی اختلافات کو ختم کرو فرما تمہاری قوت یہ ہے کہ تم علی کے نام پہ جمع ہوتے ہو تم علی کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں آتے ہو اور دشمن اسی قوت کو توڑنا چاہتا ہے جب تک یہ محبت اور مودت جب تک یہ محبت اور بغض کا فلسفہ ہے تب تک آپ جڑے رہیں گے اور فرما اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا سمرہ کیا ہے عقل فطرت معروف اور منکر محبت اور بغض پانون بنائے گا کون قرآن اور اہل و بیت سمرہ یہ ہے کہ اگر تم اس نیٹ ورک میں رہے اللہ تجھے سمرہ یہ دے گا عدل اور حکمت یہ معاشرہ صاحبِ عدل بنے گا صاحبِ حکمت بنے گا کہ ملعج ظلمًا و جورا امام زمانہ دنیا ظلم اور جور اور فسق و فجور سے بھر چکی ہے جب مولا ظہور کریں گے تو ملعج عدلًا و قسطہ جب مولا ظہور کریں گے اس کا سمر کیا ہوگا کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے گی اور معاشرے میں حکمت آ جائے گی فرمایا جو بھی اس نیٹ ورک کا حصہ رہے گا خدا اسے یہ حکمت عطا کرے گا اگر میرے گھر میں اہل بیت کا نیٹ ورک قائم ہے تو میرے گھر میں عدالت بھی ہونی چاہیے حکمت بھی ہونی چاہیے آج آپ عراق جاتے ہو واللہ محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ عراقی ہے جب عربین کی ووک میں چلتے ہو کس چیز نے ہمیں جوڑا ہوا ہے نامِ امامِ حسین نے جوڑا ہوا ہے وہاں ایک ہی پہچان ہے حسین وہاں ایک ہی رشتہ ہے حسین وہاں نامِ حسین آتا ہے آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں تو یہ وہ حرارت ہے جس نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہوا ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد